بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محسنی رانا میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم ترین ڈویلپنٹ ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ناظرین عمران خان نے اب تبلے جنگ بجا دیا ہے اور اب ہر ظلم کا بدلہ لیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف نے کسی صورت بھی اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کر لیا اور عمران خان نے اڈیل جیل سے جو اب تازہ ایک بیان ایک تازہ پیغام ہماری اسٹیبیشمنٹ کے نام طاقت و حلقوں کے نام جاری کیا ہے اس پیغام سے واضح ہے کہ عمران خان کسی صورت اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں اٹنے والے اور عمران خان نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ اپنی قوم کو غلامی کی زندگی نہیں گزارنے دیں گے اور نو میں کے حوالے سے بھی عمران خان جہاں گزر شروعس ڈاکٹر یاسپن راشد عمر سرفاز چیمہ کے زمانتیں منظور ہوئیں وہیں عمران خان کے حوالے سے بھی طریقہ انصاف کو عدلیہ نے عدالت نے اہم تین خوشخبری سنائی ہے کہ عمران خان کی نو مئی کے اتین مقدمات میں جو زمانتیں منظور کی گئے تھیں ان میں مزید اب توسیع کر دی گئی ہے اور فضل ایمان کے حوالے سے بھی اہم تین اطرات سامنے آ رہے ہیں کہ اب پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ مولانا فضل امان اپنا اتحاد کرنے جا رہے ہیں اور اس اتحاد کا ایک ہی ایجنڈا ہوگا کہ فوری طور پر دوبارہ الیکشن کروائے جائیں اور اس حکومت کو مصافی ہونا چاہیے اسامنیے کو تحلیل کیا جانا چاہیے اور فوج کو الیکشن سے سیاست سے دور رہ کے عوام کی مرضی کے اوپر پاک اور صاف شفاف انتخابات کروائے جائیں یہ مطالبہ اپوزیشن کا مولانا فضل امان کا ہوگا اس حوالے سے مولانا فضل امان نے کیا گفتگو کی ہے کیا اپنی سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے طریقہ انصاف کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے اس پر ریٹیل سے بات کر لیتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ہنے تک لازمی دیکھے گا اگر آپ لوگ ابھی تک میرے سے یوٹیوب اور فیس بوپ پیج کو فولر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کرنے ساتھ بنے بل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو اب تک آسانی سے پہنچتے رہے نادرین عمران خان نے تو جو پیغام دیا اڈیلا جیل سے آرمی چیف کے نام جناس مونیر کے نام اس پر بھی بات کریں گے مگر اس سے پہلے کچھ دیگر چند اہم تین خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑی ضروری ہیں بشرا بی بی کے والے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی نے گزرشہ روز اڈیلا جیل کے اندر سماعت کے دوران کافی زیادہ برہمی کا یا غصے کا اظہار کیا بشرا بی بی نہ تو عمران خان کے ساتھ بیٹھیں نہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ بشرا بی 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 بیٹھیں اور بشرا بی بی عمران خان بھی کافی زیادہ جو پریشان دکھائے دی بشرا بی بی غصے میں دکھائے دی اس حوالے سے کیا خبریں ہیں کیا اطلاعات ہیں یہ ذرا سننے اڈیلا جیل کے اندر سماعت ہوئی اور یہ سماعت تقریباً جو ہے ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہی ایک سو نوے ملینٹ پاؤنڈ ریفرنس میں کے حوالے سے اتصاب عدالت کے اندر یہ سماعت ہوئی تھی اسلام آت کے اتصاب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ نے اڈیلا جیل غالپنڈی میں بانی پیٹھیں امنان خان اور بشرا بی بی کے اخلاف ایک سو نوے ملینٹ پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کی تھی بشرا بی بی نے سماعت کے آغاز پر جج پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا کامرہ عدالت میں بشرا بی بی اچانو غصے میں روسرم پر گئیں اور کہا کہ پہلے کیسز کے ججز پر بھی اعتماد نہیں تھا اس عدالت پر بھی عدم اعتماد کر رہی ہوں اس کے بعد بشرا بی بی نے جل سے کہا کہ پندرہ مئی کو اڈیلا جل میں سماعت تھی کسی نے نہیں بتایا عدالت کو کہنا تھا کہ پندرہ مئی کے سماعت تو ملتوی ہوئی تھی بشرا بی 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 نے کہا کہ میں اس کیس میں قیدی ہی نہیں ہوں قیدی نہیں ہوں نائنصافی کے وجہ سے جیل میں ہوں اعتصاب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ نے ملزمان کے وکلہ سے سوال کیا کہ آپ کو عدالت پر اعتماد نہیں ہے وکلہ کی جنب سے کہا گیا کہ ہمیں عدالت پر اعتماد ہے بشرا بی بی سے مشروع کرنے کی اجازتی چاہتا ہے عدالت نے جو ہے ان کو ٹائم دیا عدالت پر عدم اعتماد ختم کرنے کے حوالے سے بانی پی ٹی اور وکلہ تقریبا ڈیڑھ گھنٹے تھا بشرا بی بی کو سمجھاتے رہے ڈیڑھ گھنٹے کے مشاورت کے بعد بشرا بی بی اور وکلہ کا دوبارہ جو ہے عدالت کے اوپر اعتماد کا اظہار کر دیا پھر بشرا بی بی کمرہ دالت میں فیملی کورنر میں بھی نہ گئیں اور میڈیا باکس کے سامنے ہی بیچی رہیں عمران خان کے بارہ اسرار کے باوجود بشرا بی بی فیملی کورنر میں نہیں گئیں اور ان کی بہنوں سے بھی نہ ملیں سامات کے آغاز پر بشرا بی بی غصے کے حالت میں کمرہ دالت میں آئیں اور بینہ کسی سے بات کیے عمران خان کے ساتھ بیٹھیں کے بجائے الگ جا کر بیٹھ گئیں یہ ریپورٹ جو ہے ڈیلہ جیل سے ہوتا رہا عمران خان کے اہلیہ بشرا بی بی علیدہ کمرے کے انتظام کے بعد وہ اپنی بیٹیوں سے علیہدگی میں ملاقات انہیں کی ہے اور عدالت نے وکلا بانی پیٹی کے درخواست پر سامات میں تین بار وقفہ کیا اور طویل مشاہد کے بعد وکلا اور بانی پیٹی نے ادم اعتماد واپس لینے سے عدالت کو آقاہ کیا اور اس کے بعد پھر ایک سن نوے منل پانڈ ریفرنس کے سامات بائیس مئی تک جو ہے یہ ملتوی کر دی گئی ہے اب ذرا ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ مرانا فزمان عمران خان کے ساتھ کیا ملاقات کہنے اڈیلہ جیل جانے والے ہیں یا جا رہے ہیں انصداد اداشکتی دارت نے سابق وزیعظم عمران خان کے نو مئی کے تین مقدمات میں بری زمانت میں توسی کر دی ہے عدالت نے سابق وزیعظم کے وکیل سلمان صفدر کو درائل کے لئے طلب کٹ آئندہ سامات پر عمران خان کی ویڈیو لینک کے ذریعے پیشے کو یقینی بنانے کا بھی حکم دے دیا سپریم کورٹ پاکستان کے اندر عمران خان کی ویڈیو لینک حاضی ہوئی ہے تو وہ آپ سب نے دیکھا کہ عمران خان کو انتظار بھی کروایا گیا اور نہ تو لائیو سٹریم جو ہے وہ ویڈیو چلوائے گئی تو اب اس کیس میں بھی کیا عمران خان کو ویڈیو لینک کے ذریعے پیش کیا جائے گا کیونکہ یہاں پہ امید ہے پیش کر دی جائے گا کیونکہ یہاں پہ جو لائیو سٹریمنگ ہے وہ ان عدالتوں کی نہیں چل رہی کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان کی لائیو سٹریمنگ چلتی ہے تو امید ہے کہ یہاں پہ عمران خان کی جو ویڈیو لینک کے ذریعے حاضی ہے وہ یقینی بنایا جائے گی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے اس حکومت کو گھر بجوانے کے والے سے کیا لاحی عمل اپنایا ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف ہر صورت اس حکومت کو گھر بجوانے کے ہی دم لے کی عمران خان نے آرمی چیف جنرل آسم انیر سے جو ہے ایک خط لکھنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو خط لکھوں گا عمران خان نے کہا کہ آرمی چیف کو کہوں گا کہ فوج ان لوگوں کو آمنے سامنے نہ کیا جائے آرمی چیف کو خط میں بتاؤں گا آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے ملک جہاں جا رہا ہے اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا اگر نہ سوچا تو ملک مزید نقصان آت سے دو چار ہوگا اب ذرا مولانا فضل امان مولانا فضل امان پاکستان تریقین صاحب کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر خود مولانا فضل امان نے کیا بیان جارے کیا ہے جے ایو ای فی کے سرباہ مولانا فضل امان نے کہا کہ پاکستان تریقین صاحب سے اتحاد ہوتا ہے یا نہیں جب آرمی سامنے بیٹھیں گے تب پتا چلے گا ایروائے کے مطابق جمعیت علمہ السلام کے سرباہ نے بھکر میں میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ ہمارا الگ بیانیاں ہے اس کو پی ٹیو سے نہ جڑا چاہے ریکن صاحب سے اتحاد ہوتا ہے یا نہیں یہ تب بھی پتا چلے گا جب ہم آمنے سامنے بیٹھیں گے فضل امان نے کہا کہ میرا اپنا بیانیاں ہے میری ایک بڑی پارٹی ہے جس کو داندلی کے ذریعے ہرایا گیا جس کا الیکشن میں کردار تھا اس نے ادا نہ کیا جس کا نہیں تھا اس نے ادا کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ملک کو بہتر اندار سے چلانا ہے تو حکومتوں اور بیروکیسی کو ازاد کرنا ہوگا حکومت سیاسی لوگوں کی بننی چاہیے کیپی میں مولانا دشمنی میں دو عہدے میرے مخالفوں کو دیا گئے ہمارے پاس آئین ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ قانون پر عمل ہو جیو آئی سرباہ نے کہا کہ الیکٹیبل سے پیسے لیے جاتے ہیں اور باریاں دی جاتی ہیں ہم دیماغ کو جمعورت کا شکار نہیں ہونے دیں گے کہ جو مسلط کیا جائے اسے قبول کر لیا جائے مولانا فضل مان نے کہا ہے کہ یہ بھی کہنا تھا کہ بڑے صوبے کا کردار اس وقت سیاسی لحاظ سے کچھ بھی نہیں آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو یہ آپ سے وہی صدوق کرتے ہیں جیسا آپ کسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں مولانا فضل مان نے یہ اب واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ اس حکومت کو گھر بجوانے کے لیے اپنی تحریک پر چلائیں گے اور اس تحریک ان کی تحریک الگ ہے پاکستان تحریک انصاری ویسنی تیاد کونسر کی جو تحریک ہے وہ الگ ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اگر اتحاد ہوتا ہے یا تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو معاملات کس حد تک آلوں گے یا کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں یا تو جب بیٹھیں گے اس وقت ہی پتا چلے گا اب تک لیتنے ہیں اپنی فیڈ بیئر کے ایزار کمنٹ سیکش میں رسمتے ہیں اپنا وصلاح خیارک ہیں ملیں گے اللہ حافظ